اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چل ہاں البتہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس دن ہمیں آپ کو اپنی رحمت سے دھویا اور ہماری بغفرت فرمائی اور ہماری بڑھائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدلا ان کا تو یہ کرم ہے اب عیدگاہ سے نکلتے ہی کیا پھر گناہ میں مفتلا ہو جاؤ گے پھر گناہوں کی زندگی شروع کرو گے پھر اپنے دل پر گناہوں کے دان لگاؤ گے اللہ تعالی نے تو پاک صاف کر کے تمہارے جسم کو بھی تمہاری روح کو بھی تمہارے ایمان کو بھی پاک صاف کر دیا تمہاری مغفرت کر دی تمہارے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کرم فرمایا تمہارے تمہارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیا تم نے عبادت کا حقہ دانہ کیا تھا اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے کہہ دیا کہ سروں گنتی پوری کر لو ہم لگا دیں گے تمہارے حساب میں لیکن تم ادھر تو دھل دھلا کر نکلے ادھگا سے اور وہاں سے نکل کر پھر وہی گناہوں کے زندگی کا دھب دھکا پییا چل پڑا پھر وہی بال لوٹنے کی فکر پھر وہی رشوت ستانی پھر وہی لوگوں کا دھوکہ دینا پھر وہی جھوٹ اور ریبت پھر وہی عریانی اور فہاشی یہ کیا یہ کیا شکر ادا کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی کے دے ہوئے اتنے بڑے انعام کا تو اس لیے یہ مت سمجھنا کہ جب رمضان گزر گیا تو رمضان گزرنے کے بعد اب بس ہم آزاد ہیں جو چاہے کریں جس طرح چاہے گناہ میں مفتلا ہوں جس طرح چاہے پیسے کمائیں جس طرح چاہے خرچ کریں نہیں مسلمان کا کام یہ نہیں مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب ایک کپڑا تازہ تازہ دھل کر آیا تو جتنا تازہ ہوگا جتنا نیا ہوگا اتنی حفاظت بھی زیادہ کی جائے گی کیونکہ اس تازہ اور نئے کپڑے پر چھوٹا سا بھی داغ لگے گا تو بہت برا رہے گا دور سے نظر آئے گا میلہ کچھالا کپڑا ہے اس پر دس داغ پہلے سے لگے ہوئے ایک اور لگ جا تو کیا ہوگیا لیکن جو ساپ سترا دھلا ہوا کپڑا ہے اس کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے گا تو بہت ہی بھدہ معلوم ہوگا لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں آپ کو دھو دیا تو اب برا کوشش کرو کہ اب دوبارہ یہ داغ گناہوں کے نہ لگے اس بات کا عظم لے اس بات کا عظم کر لو جس طرح رمضان کے اندر جب روزے میں پیاس لگتی تھی تو تو پیاس پانی پینے کو جی چاہتا تھا لیکن نہیں پیتے تھے کیوں نہیں پیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ناراضی کر رہے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اس لئے نہیں پیتے تھے اب تمہارے سامنے بہت سے گناہوں کے دعائیے آئیں گے تقاضے آئیں گے وہاں پر بھی دل چاہے گا کہ یہ گناہ کر لوں تو جس طرح روزے میں پانی پینے سے رک گئے تھے اسی طرح اس حالت میں گناہ کرنے سے رک جاؤ دل میں تقاضہ ہو رہا ہے کہ میں آنکھوں کو لذت دینے کے لیے کوئی ایسی فلم دیکھوں کہ جس میں میری آنکھوں کو لطول اور لذت حاصل ہو جائے یہ تقاضہ ہو رہا ہے یہ شیطان کا دوارے دل میں ڈال رہا ہے تقاضہ تمہارا نفس دوارے دل میں ڈال رہا ہے اور اللہ کے لیے اپنی آنکھ کو اس سے بچا لوں کہ میرے مالک نے یہ نعمت دی ہے مجھے دیکھنے کی نعمت یہ ایسی نعمت ہے مفت مل گئی ہے اور اس کے اگر یہ کبھی چھن جائے تو بتا چلے کہ کتنی مسئیبت ہے اگر یہ چھن جائے ذرا بیونائی کے اندر کمزوری آ جائے تو آج ساری دنیا کی دولت خلچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تو یہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کروں روک لیتا ہوں یہ ہے ایمان کا کام دل میں ایک دل میں ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے اسی رکاوٹ کا نام ہے تقویہ اسی رکاوٹ اسی خلیش کا نام ہے تقویہ جو انسان کو کہ باق اجزان کے خواہشات کے اندر لگام ڈال دیتی ہے جس طرح روضے میں تھا بھئی یہاں پر بھی یہ کام کرو غیبت کرنے مجلس جمع ہوئی ہے ہنسی مزاق ہو رہا ہے ہنسی ٹٹے ہو رہے ہیں اور اس میں کسی کا ذکر آ گیا اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس کی برائی کی جا رہی ہے اس میں مزا آ رہا ہے یہ گناہ کا تقاضی پیدا ہوا تو جس طرح روضے میں رک جاتے تھے اسی طرح اس موقع پر بھی رک جاؤ کہ نہیں نہیں میں کسی مسلمان بھائی کی اس کے پیٹ پیچھے برائی نہیں کروں گا کسی کا اس طرح مزاق نہیں اڑاؤں گا کہ جس سے اس کی دلازاری ہو اس کی دل شکنی ہو اس کا دل ٹوٹے ایک واقع آ گیا سامنے کہ کوئی شخص ہے اس کا کام تمہارے سے اٹک گیا اب تمہارے پاس ایک موقع ہے کہ اس سے ایک خطیر رقم کا مطالبہ کرو رشوت کا تمہیں کسی ملازم ہو کہیں محکمے کے سربراہ ہو یا محکمے کے اندر کوئی ذمہ داری کا کام تم کرنے والے ہو اور وہاں پر کوئی آدمی کسی آدمی کا کام پھنچ گیا اور تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اس سے ہزاروں لاکھوں کا مطالبہ کر لو رشوت کا اس وقت امچہان ہے تمہارے تمہارے روزے کا امچہان ہے کہ جو جو روزہ رکھا تھا اس سے یہ تقوی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا کہ میں اس لاکھوں روپے کے اوپر ٹھوکر مار دیتا ہوں کیونکہ یہ حرام کی کمائی ہے یہ میری زندگ کو حرام کرے گی اس سے میرے جسم پر جو گوشت رو جائے گا وہ حرام کا گوشت ہو گئے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا تو بچے حرام سے پلیں گے یہ دماغ میں خیال آ گیا یہ ہے روزے کا حق یہ ہے کہ اپنے آئندہ زندگی کے اندر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ میں اپنے اولاد کو حرام سے نہیں پالوں گا اپنے جسم کا گوشت حرام سے نہیں اگاؤں گا چاہے مجھے دال روٹی پر اتبا کرنا پڑے چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے چاہے مجھے فاکے کرنا پڑے رشوت کا ایک بس آپ نے اپنے زندگی کے اندر استعمال نہیں کروں گا یہ جس دن پیدا ہو گیا سمجھو کہ الحمدللہ روزے کی حقیقت حاصل ہو گئے روزے کیا کیا اس کی کوشش کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں یہ دعا ابھی رمضان کے چند لمحات باقی ہیں اور عید کا میں نے عرض کیا عید کا اجتماع یہ دعاوں کی قبولیت کا خاص وقت ہے آج کی رات دعاوں کی قبولیت کی ہے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرو کہ یہ اللہ اس روزے کی حقیقت اور اس کی روح ہمیں اپنے زندگیوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آئندہ زندگیوں کو گناہوں سے معاصیتوں سے منکرات سے دھوکہ بازی سے کرپشن سے حرام خوری سے ہماری اپنے اپنے زندگیوں کو بچا لیں یہ دعا کرو اور عظم کرو دو چیزیں آج میں کر لیں ایک طرف عظم کریں حمد سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یہ اللہ میں نے عظم تو کر لیا ہے یہ عظم آپ کی توفیق کے بغیر میں اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس عظم پر ثابت قدم رکھئے یہ دعا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دھاپے گی اگر سچے دل سے چاہتے ہو کہ اپنے زندگی کو پاک باز بناو اپنے زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بناو تو انشاءاللہ یہ دعائیں قبول ہوں گے یہ عظم بیکار نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ ٹھیک زندگی عطا فرمائیں گے اور بھائی جیسے میں بار بار کہتا رہتا ہوں ہمارے اوپر اس وقت اپنی بدعمالیوں کا حرام خوری کا عذاب مشلط ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اپنے حرام خوری سے پناہ مانگے ہم لوگ اور جو سیلاب آیا ہوا ہے جو مسائب آیا ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جان محفوظ نہیں مال محفوظ نہیں آبرو محفوظ نہیں یہ سب کیا ہے یہ تازیانی ہیں جو ہمارے اوپر لگ رہے ہیں کہ خدا کے لئے واپس آ جاؤ خدا کے لئے اپنے حالات کی ضرورت کر لو اپنے زندگیوں کو سوار لو یہ تازیانی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے زندگی کو اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق اٹھالنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين